کی صحت و تندرستی کیلئے دعا بھی کی اور آپ سے مسئلہ بھی پوچھے اللہ جزائے خیر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی کتب میں چار اماموں کا تذکرہ ملتا ہے امام کیسے بنتے ہیں یہ تعداد صدیوں سے صرف چار ہی کیوں ہے جبکہ ان صدیوں میں لجانے کتنے اولیاء اللہ اور علماء حق پیدا ہوئے ہیں کیا وہ امت میں امامت کا حق نہیں رکھتے جتنے امت میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوں وہ سب امامی اور ان کو امام کہتے ہیں یہ لوگ امام محمد امام یوسف امام زفر اور اسی طرح امام بخاری امام مسلم یہ امامت کوئی نبوت کی طرح کی چیز نہیں کہ وہ خاص لوگوں کو لات ہوئی ہے پھر اب نبی حقبان نے بند ہو گئے ایسا نہیں امامت جو بھی کسی حقبان میں مہارت حاصل کرے گا زیادہ آگے نکل دائے گا اس کو امام ہی کہیں گے ہوتے آئے ہیں اور ان کو امام ہی لوگ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہمارے دور تک امام شاہ وریلہ تک لوگ لکھ دیتے ہیں امام ناصر الدین البانی لکھ دیتے ہیں مگر یہ چار جو زیادہ مشہور ہو گئے اس کی بھی ایک وجہ کہ امام ان کے دور میں اور بھی تھے شام میں عوضائی تھے مصر میں امام زیاد تھے ان کی عصقیت تھی وہ چلی بھی اور لوگ ان پر بھی عمل کرتے تھے اور دین میں کوئی پابندی نہیں تھی کسی کا فتوہ مانو دوسروں کریں لوگ جس سے چاہتے تھے فتوہ پوچھ رہے تھے مگر بعد میں یہ چار ایسے خوشنصیب نکلے کہ ان کو بڑے کابر شاگرد ملے جنہوں نے ان کے فتریں مدبن کر دیئے ان کی بعد میں شرع کی ان کی دلیلیں انتراز کی اور حکومتوں نے بھی کئی علاقوں میں ان کو اختیار کر لیا کہیں مال کی فقہ رائض ہو گئی کہیں شافی ہو گئی کہیں ہنبلی ہو گئی ہنبلی تو اس دور میں سعودی حکومت میں صرف آئی ہے حکومت میں ہنفی مسئلہ جو ہے بہت علاقوں میں چلتا رہا تو ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ باقیدہ لکھے پڑے گئے ان پر بہت شاشی اور شرع لکھی گئی ان کے مسائل آدمی دھوننا چاہے تو اس پر پوری تحقیق ہے دوسرے جو تھے ان کے مسائل کتابوں میں مقصر عادت تھا کہ اوزائی یہ کہتے تھے کوئی مستقل کتاب میں نہیں بنی کوئی ان کے پیڑوں نے ان پر بعد میں لٹیچر نہیں تیار کیا نہ ملکوں میں ان پر عمل ہوا اس لحاظ سے یہ چار دوسروں کی نسبت کچھ ممتاز ہو گئے کہ ان کی فقہ کی کتابیں ان کے تو ڈھیر ان میں دلائل ہے پوری تحقیق ہے باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک کے پیرو رہے ہیں ان کی اپنی گھڑی بات ہے امام میں سے کسی نے نہیں کی کہ ہم نبی ہیں ہماری پیروی کرو نہ اللہ دن قیامت کے پوچھے گا کہ تم شافیت ہے یہ نہیں پوچھے گا صرف یہ پوچھے گا کہ اللہ رسول کی بات مانی حساب تو اس کا ہوگا مگر اللہ رسول کی بات ہر شخص نہیں جان سکتا اس کے لئے علم کی ضرورت ہے ان پر کو اب مقید دیں جاؤ قرآن حدیث سے تحقیق کرو وہ بیچارہ تو اردو نہیں پر سکتا تو صحیح طریقہ جو ہے نا درمیان کی بات ہو یہ ہے کہ پڑے لکھے لوگ جو ہے نا عالم صحیح معنی میں عالم یہ نہیں کہ کسی مسجد میں وہ خطیب ہے عالم جو ساری فقہوں کو پڑھ سکتا ان کے دلائل جان سکتا اس کے لئے تو تقلیل بالکل شرکر حرام ہے وہ کیوں کسی کی پیروی کہے سب کی باتیں دیکھ کر اللہ سے در کر جو دیانداری سے بات وزنی نظر آتی ہے اس کو اختیار کرے عالم کے لئے تحقیق لازم ہے جو صحیح معنی میں عالم ہوگا مگر عام عالم جو ہے نا چھوٹے مولوی اور عوام ان کے لئے تقلیل یہ بڑا نہ مناہیں تقلیل کوئی ایسا آپ گندہ لفظ نہیں تقلیل یہ ہے کہ آپ دلیل نہیں معروم کر سکتے کسی عالم پر اعتبار کریں یہ تو کرنا ہی پڑے گا کچھ لوگ میری طرف آئیں گے میری بات کو مانیں گے بیچارے کوئی مولا انشادلک صاحب کے پاس دائیں گے قیم سلطانی صاحب کے پاس دائیں گے عوام بیچارے کیا کریں گے کسی عالم سے پوچھیں گے اس کی پیروی کریں گے اگر اس قابل نہیں ہے تو وہ خود عوام میں سے ہی ہوگا اسے بھی چاہیے کسی اچھے عالم سے پوچھیں عوام کے لئے کسی عالم کی پیروی جہاد بھی جاری رکھتا تحقیق ہوتی رکھتی ہے جمود نہیں تہاری ہوتا باقی یہ جنہ کند آدم دیکھ کی پیروی کرتے روئیے کہہ دیتے ہیں زبان سے روئی عملا کوئی نہیں کرتا اگر کوئی حنفی ہے وہ کہے گا امام ابو نیفر امتلالہ کہ ہم پیرو نہیں کتنے فتحوں ان علماء ان کے شاگردوں کا فتحہ لیتے ہیں کہ ابو یوسف کا لیتے ہیں محمد کا لیتے ہیں امام ساتھ کو چھوڑ جاتے ہیں تو پتا چلا کہ اس طرح کی اندھی تقریب دیتا ہے کہ ایک پر کوئی بھی نہیں کرتا علماء جانت پر کرتے رہتے ہیں کس کی بات خویہ اس کو لیتے ہیں یہی طریقہ ٹھیک ہے علماء چھانبین کریں عوام ان کی بات پر اعتماد کریں جزاکم اللہ